بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین دوسرا ٹی ٹونٹی بیچ کیلہ گیا جس میں پاکستان کرکٹیم نے شاندار کامیابی حاصل کی مگر فخر زمان چاہ گئے کیا آپ کو مزید تفصیل جاننا ہے تو اس فیڈو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمر سکشن میں آپ بھائیں فخر زمان کے لیے کوئی بہترین جملہ ضرور لکھیں دوستو سے پہلے بات کرتے ہیں بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس آور میں سات ٹکٹو کے نقصان پر ایک سو آٹھ رنگ بنائے جس کے جواب میں پاکستان کرکٹیم نے یہ حدب اٹارہ اشارہ ایک آور میں پورا کیا اور ان کے دو کلالی آؤٹ ہو گئے دوستو بابر آزم کی بات کریں تو بابر آزم پہلے ٹی ٹونٹی میچ کے بعد دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں بھی ناکام رہے اور وہ ایک رنز بنا کر پستفیض الرحمن کی گین پر بول ہو گئے محمد رزوان کی بات کرے تو محمد رزوان نے پینتالیس گندوں کا سامنا کیا انتالیس رنز بنا آئے تاہم فخر زمان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے کیونکہ آج کے میچ میں بھی فخر زمان نہیں شاندار ففٹی پلس رنز بنا آئے فخر زمان کی بات کرے تو انہوں نے اکاون گندوں کا سامنا کرتے ہوئے ستاون رنز بنا آئے اس طوران فخر زمان میں تین شاندار چکے جبکہ دو چھوکے بھی لگائے فخر زمان میں جو تین چکے لگائے وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے چکے تھے اور فخر زمان میں ایک بار پر اپنا انتخاب درست ثابت کیا کہ فخر زمان کو اگر آپ کسی بھی نمبر پر بھیجو گے تو فخر زمان کبھی مایوس نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ یہ فخر زمان کو شاندار کارکردک کا صلح بھی مل گیا ہے کیونکہ دوسرے چیٹ ونٹی میچ میں کیونکہ دوسرے چکے